اپیسوڈ 126 اور کیا حال چاہ سب بڑیا تو بینہ کسی دری کے شروع کرتے ہیں اور یار سوری یار آپ لوگوں کو میں نے اپیسوڈ 22,23,24 اور 25 نہیں ڈال پایا اس لیے مطلب کی آئے تو ہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں اس کیلئے سوری چینل پر کس پرابلم آ گئی تھی اس لیے خیر کوئی نہیں شروع کرتے ہیں امید ہے آپ آپ کے بھائی کو چھما کر دوگے تو شروع کرتے ہیں تو جیسے کی آپ لوگوں نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ جو ہمارا جان اور جیو گوئی تھا نا اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہو گئی تھی اور اس لڑکی کا نام ہوتا ہے میگ لان اور تو اور جو جیو گوئی تھا نا وہ اس لڑکی سے محبت بھی کرنے لگا تھا اور اب آنگے اور اسٹوری کو آنگے شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ دوں کہ بھائی اگر میں ڈٹلز میں ایکسپلین کروں گا نا تو یہ چیپٹر ہے نا لاغ اک لاغ اک پانسو چیپٹر ہیں تو پانسو چیپٹر میں ایک سو بیس بیڈیو بن جائیں گی وہ بھی تیس تیس منٹ کی تو آپ کو انہیں دیکھنے میں بہت ہی جاندہ بورنگ لگے گا تو میں ان چیپٹروں کو تھوڑا میرے حساب سے ایکسپلین کر دوں گا تاکہ بیڈیو کم سے کم بنیں اور چیپٹر ادھگ سے ادھگ نپٹیں اور آپ کو ایک دم صحیح سمجھ بھی آئے ورنہ بہت سے پھالتو کی کریکٹر ہیں جو کی سائیڈ کریکٹر ہیں تو پھالتو میں آپ لوگوں کے لیے کنفیوجن ہوگا ان کریکٹروں کے لیے اس لئے ہم جتی بھی سائیڈ کی کہانی ہے نا اسی اسکیپ کر کر صرف مین ٹاپیک پر چلیں گے آنگے امید ہے آپ کو کہانی پسند آئے گی پھر کوئی نہیں شروع کرتے ہیں اب جیسی ہمارا جان میگ لان اور جیو گوئی اس بمو پوریسٹ سے باہر نکلتے ہیں نا تو وہ دوبارہ سے ارث اکیڈمی میں آ جاتے ہیں اب جو ارث اکیڈمی ہے نا وہ دو بھاگوں میں بانٹی گئی ہے انر پارٹ اور بھائری پارٹ ہمارا جان چلتا ہے تو فائنلی جو دوسری اکیڈمی ہے نا وہاں پر آ جاتا ہے اب یہاں پر آنے کے بعد ہمیں تھوڑی سی سائٹ کی سٹوری بتائی جاتی ہے جسے کی میگ لان کی ایک بندے سے سادھی ہونے والی ہے نا وہ بندہ کہیں نہ کہیں ایبل ریس کے لیے کم کرتا ہے اور وہ میگ لان سے اس لیے سادھی کرنا چاہتا ہے کیونکہ میگ لان کے جو فادر ہیں نا بولے جائے تو گرینڈ دادا جی ان کے پاس ایک ہولی پھلیم ہے اور یہ بندہ اسی ہولی پھلیم کی وجہ سے میگ لان سے سادھی کرنا چاہتا ہے اب اتنے میں ہمیں میگ لان کو بھی بتا جاتا ہے جو کی مطلب یہ اپنے روم میں جا رہی ہوتی ہے تب ہی میگ لان کو اس کی دادا جی دیکھ لیتے ہیں اب جیسی میگ لان کو اس کی دادا جی دیکھتے ہیں نا تو میگ لان ایک دم پتلی گلی سے نکلنے کی سوچتی ہے لیکن اس کی دادا جی اپنی سکتیوں سے میگ لان کو پکڑ کر اسے اپنے پاس لے آتے ہیں اور میگ لان سے کہنے لگتے ہیں کہ تم ہمیں سے مجھ سے دور بھاگتی کیوں رہتی ہو لیکن جیسی میگلان کی دادا جی یہ محسوس کرتے ہیں کہ میگلان کی جو پاور ہے نا وہ بڑھ چکی ہے اور وہ ڈاؤ جیان کی پوری سٹار پر پہنچ چکی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں میگلان کے دادا جی چلتے ہیں تو میگلان سے کہنے لگتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں بولا جائے تو تم سے اب مجھے بچ چیزیں نئی چھپانی چاہیے جس کی بجے سے میں تمہاری سادھی کروا رہا تھا میگلان بھی اپنی دادا جی کی بات سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اس کے دادا جی اسے بتانا کیا چاہتے ہیں میگلان کے دادا جی چلتے ہیں تو میگلان کو ایک جگہ پر لے جاتے ہیں اب میگلان کے دادا جی چلتے ہیں تو کچھ ہاتھوں کی سیل بدلتے ہیں اور میگلان کے ساتھ جی ایک الگی اسپیس میں آ جاتے ہیں اب جیسی میگلان یہاں پر آتی ہے نا تو وہ آسپیس کے نجاروں کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر آسپی جیسے ہیں مرے ہوئے لوگوں کے جو ایک رینی ٹینس رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا ایسا ہی یہاں پر بہت ساری ٹیبلٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں میگلان کے دادا جی چلتے ہیں تو یہاں پر میگلان کو سمجھانے لگتے ہیں کہ یعنی نمان کرو میگلان چلتی ہے تو اپنے دادا جی کی بات سن کر سب ہی کوئی پریڈنام بغیرہ کرتی ہے یہاں پر قریب سے قریب بولا جائے تو لگ بگ سو ٹوکن رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر سے سپیت کلر کی انرجی نکل رہی ہوتی ہے میگلان کے دادا جی چلتے ہیں تو میگلان سے کہنے لگتے ہیں کہ میگلان تمہیں سامنے جو ٹوکن دیکھ رہے ہیں نا یہ کوئی نورمل ٹوکن نہیں ہے بلکہ ہمارے پور بجوں کے ہیں اب تمہیں یہاں پر ہر دن کی ہر دن آنا ہے اور یہاں پر جتی بھی پور بج ہیں نا سارے کے سارے پور بجوں کی جو سکتیاں ہیں نا اسے اپنے سریر کے اندر بسانا ہے تاکہ تم پاورپل ہو سکو اب جیسی میگلان اپنے دادا جی کی بات سنتی ہے نا تو وہ اپنے دادا جی سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ہم آخر کون ہیں میگلان کے دادا جی چلتے ہیں تو بتانے لگتے ہیں کہ ہم گوشٹ نہیں ہیں بلکہ ہم ہیومن ہیں اور ہم جہاں کے نواز ہیں نا اس کونٹیننٹ کا نام ٹیان یون کونٹیننٹ ہے جب تم ایک بار ان سارے کے سارے لوگوں کی سکتی کو اپنے سریر کے اندر بسا لوگی تو تم بہتی جاندہ پاورپل ہو جاؤ گی اور پھر اس کے بعد تم ٹیان یون کونٹیننٹ میں جا سکتی ہو اب جیسی میگلان کے دادا جی کہتے ہیں نا تو میگلان کے دادا جی ہے کہہ کر یہاں سے چلی جاتے ہیں اور میگلان چلتے ہیں تو یہاں پر سو دنوں تک لاغتا ٹریننگ کرنے لگتی ہے مطلب کہ بیچ بیچ میں روک روک کر اب ہمیں تھوڑی سی بیک اسٹوری بتائی جاتی ہے کہ جو میگلان کے دادا جی ہے نا انہیں پتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی کرسٹل ہے نا جی کرسٹل نہیں ہے بلکہ ایک ہولی پلیم ہے جو کی کھاندانی ہولی پلیم مانی جاتی ہے اور جی میگلان کو وہ ہولی پلیم دے رہے ہیں مطلب کہ اگر جیان ہوتا نا تو اس وائیڈ انرجی کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ میگلان کے پاس اس سے بھی جاندہ پاورپل ہولی پلیم ہے اب اسے کے ساتھ سین سے پروتا اور پر ہمارے جان بگیرا کو بتا جاتا ہے اور جیان کے جو مانسٹر ہیں نا جو کی یہاں پر آتے ہی بن گئے تھے انہیں مانسٹر کو بتا جاتا ہے اور ان مانسٹر کا نام ہوتا ہے ایلڈر ڈی لاؤ اب جی ایلڈر ڈی لاؤ چلتے ہیں تو ہمارے جان کو ہٹا کر بولے جائے تو لے جانے لگتے ہیں جو پہلے نمبر کی اکیڈمی ہے نا وہاں کی اور اب جیسی ہمارے جان پہلے نمبر کی اکیڈمی پہ آتا ہے نا تو مانسٹر ڈی لاؤ چلتے ہیں تو ہمارے جان کو سمجھانے لگتے ہیں کہ دیکھو تم اور جو جی او گئی ہے نا تمہیں ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے تمہیں ایک سیکٹ کو چلانا ہے کچھ دنوں تک اگر تم اس سیکٹ کو صحیح طریقے سے چلا لیتے ہو نا تو تمہاری جو آنگے کی ٹریننگ ہے نا جانے کے بعد مانسٹر ڈی لاؤ چلتے ہیں تو ہمارے جان کو ایک یہاں پر اسپیس کھولتے ہیں اور اس اسپیس کے اندر پھینک دیتے ہیں اب جیسی ہمارا جان اور جی او گئی اسپیس کے اندر چلے جاتے ہیں نا تو یہ ایک الگی جگہ پر آ جاتے ہیں اور یہ جگہ ہے نا یہ لیسول ڈومین سے دس سے بارہ کلومیٹر دوری ہے اب جیسی ہمارے جان یہاں پر آتا ہے نا تو اسے یہاں پر ایک سہر بول جائے تو یہ گاؤں سا مان لو آپ وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہمارے جان کے ہاتھوں میں ایک ٹوکن بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے جان کو ایلڈر ڈی لاؤ نے دیا تھا اب میں چلو تھوڑی سی بیک اسٹوری بتا دیتا ہوں کہ بھائی جو اکیڈمی ہے نا وہ ہر بندے کو الگ الگ ایسے ہی ایک ایک سیکٹ دیتا ہے ایک پرچہ کو لینے کے لیے تاکہ جو اسٹوڈینٹ ہے نا ان کی قابلیت کا پتہ لگا سکے تو ہمارے جان کو بھی ایک ایسا ایک سیکٹ مل گیا تھا اور الگ الگ سٹوڈینٹ ہے نا یہاں پر آس پیس بہت سارے سیکٹ بسے ہوئے ہیں تو ہر سٹوڈینٹ کو الگ الگ سیکٹ دیا گیا ہے تو ہمارے جان کو جو سیکٹ دیا گیا ہے نا اس سیکٹ کا نام ہے پھائیر سیکٹ اب جان چلتا ہے تو فائنلی جو پھائیر سیکٹ ہے نا جیو کوئی کے ساتھ پھائیر سیکٹ کی اور بڑھنے لگتا ہے اب اتنے میں اسین سے پھٹا ہوں پھائیر سیکٹ کو بتا جاتا ہے خاص کر اس کے محل کو بتا جاتا ہے جس کے اندر تین سا چار بڑھے بیٹھی ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو اکیڈمی ہے نا اس نے اس بار ہماری سیکٹ پر رول کرنے کے لیے دو بندوں کو بھیجائے یہاں پر جب یہ ایک بڑھا دوسری بڑھے سے کہتا ہے نا تو دوسرا بڑھا تھوڑا سا حیران ہو جاتے کہ کیا اس بار دو بندے آ رہے ہیں لیکن ہر بار تو اکیڈمی صرف ایک ہی بندے کو بھیجتی ہے تو بھلے اس بار دو بندے کیسے آ رہے ہیں لیکن اتنے میں اس دوسرے بندے کو پتا چلتا ہے کہ جو بندے اس بار آ رہے ہیں نا وہ ان سے بھی جاندہ کم جو رہے ہیں تو یہ تھوڑا گصہ ہو جاتا ہے کہ میں پھائیر سیکٹ کا پھلال کا لیڈر ڈاؤ جان کے پورٹ سٹار پر ہوں اور ہم پر رول کرنے کے لیے ڈاؤ جان کے بولے جائے بیچ میں تھوڑا سا کلٹیویسن کرنے لگا تھا اب کلٹیویسن کرنے کے بعد جیو گوئی اور ہمارے جان چلتے ہیں تو انگر بڑھنے لگتے ہیں اب جی انگر بڑھتی ہے تب ہی ہمارے جان کو سامنے ایک فائر بیریر لگا ہوا دیکھنے کو مل جاتا ہے جیان سمجھ جاتا ہے کہ ساید جو پھلال کا بیریر لگایا ہے نا وہ ساید جس سیکٹ کا وہ لیڈر بننے کے لیے جا رہا ہے نا اسی سیکٹ کے کچھ ایلڈروں نے لگایا ہے اب جب ہمارے جان سامنے بیریر لگا ہوا دیکھتا ہے نا تو جیان چلتا ہے تو جیو گوئی سے کہہ دیتا ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹو اور سامنے جو بیریر ہے نا جو پھلال کا بنا ہوا تھا جیان چلتا ہے تو پوری کی پوری پھلال کو ہی کھا جاتا ہے اب بائی صاحب جیسی ہمارے جان پھلال کو کھاتا ہے نا تو سامنے ہمیں اسی بڑھے کو بتا جاتا ہے جو بڑھا کچھ سمیں پہلے ہمارے جان سے کہہ رہا تھا کہ اتنے کم جو لوگ میرے سیکٹ پر راج کریں گے کبھی نہیں اب جیسی ہمارے جان سامنے بڑھے کو دیکھتا ہے نا اور وہ بڑھا ہمارے جان کو دیکھتا ہے اور بڑھا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے بندے نے بولا جائے تو جان نے اس کا پھائر بیریری کھا گیا ہے تو یہ بڑھا تھوڑا سا حیران اور تھوڑا سا پریسان بھی ہو جاتا ہے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی بندہ بھائر انرجی کیسے کھا سکتا ہے لیکن اتنے میں جان چلتا ہے تو سامنے والے بڑھے سے کہنے لگتا ہے کہ ایلڈر آپ کو کیا پرابلم ہے سامنے والا بڑھا چلتا ہے تو وہ ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ لڑکے تمہاری پاور بہت ہی جان سے کم ہے اس لئے تمہارے سیکٹ کی لیڈر نہیں بن سکتے اب بھائی صاحب جب جیو گوئی یہاں پر جب آپ سنتا ہے نا تو وہ جان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ پیچھے رہو اس دعو جیان کے پوری سٹار والے بڑھے کو تو میں ہی دیکھ لیتا ہوں اب بھائی صاحب جیو گوئی چلتا ہے تو اپنی پاور کو ریلیج کرتا ہے اور ساتھی ساتھ گوشٹ انرجی مطلب کہ جیو گوئی ہے نا اس کے پاس دو پرکار کی بلڈ لائن ہے گوشٹ بلڈ لائن اور ہیومن بلڈ لائن اس لئے جیو گوئی چلتا ہے تو دونوں بلڈ لائن کو ایک ساتھ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس بیجے سے سامنے وہ بندہ ہے نا ڈاؤ جیان کے پوری سٹار والا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں بندوں سے لڑنا ایک دم بیکار ہے کیونکہ ان سے ساید میں نہیں جیت سکتا ہے اس لئے یہاں پر سامنے جو بڈڈہ ہے نا وہ ہمارے جان کو سیکٹ کا لیڈر مان لیتا ہے اور ہمارے جان کی کہنے پر وہ فائر سیکٹ کی اور لے جانے لگتا ہے اب یہاں پر جو فائر سیکٹ ہے نا وہ ایک ترکار سے چھپا ہوا سیکٹ تھا بولے جائے تو اس پر ایک سیل چڑی ہوئی تھی ہمارے جان چلتا ہے بولے جائے تو ہمارے جان ایک گارڈ کے ساتھ آ رہا تھا چونکہ پائر سیکٹ کا باہر سے رکشہ کرتا تھا ایک گارڈ چلتا ہے تو فائنلی ہمارے جان کو جو فائر سیکٹ ہے نا اس کے اندر بھیج دیتا ہے اب جیسی ہمارے جان یہاں پر آتا ہے نا تو ہمارے جان اور جیو گوئی کو یہاں پر ایک اور گارڈ دیکھنے کو ملتا ہے اب جب یہ گارڈ یہ دیکھتا ہے کہ بار بار گارڈ نے دونوں بندوں کو اندر آنے دیا تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بار بار گارڈ کیا اتنا ڈر گیا ان دونوں بندوں سے کہ اس نے اتنی آسانی سے ان دونوں بندوں کو اندر آنے دیا اب جیان جیسی یہاں پر آتا ہے نا تو سامنے جو گارڈ ہے نا اسے کہنے لگتا ہے کہ یہاں کے جو ایلڈر ہے نا انہیں فلال کے لیے بتاؤ کہ ماسٹر ڈی لاؤ نے یہاں کے لیڈر کو بیچ دیا ہے اب جیسی یہ گارڈ ہمارے جیان کی بات سنتا ہے نا تو یہ راستے میں چلتے ہوئے جانے لگتا ہے اور راستے میں اسے ایک اور گارڈ مل جاتا ہے اور دونوں گارڈ آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگایا ہے جو نہ ہم بھی ان کو تھوڑا سا انتجار کروائیں اب جیسی یہاں پر یہ دونوں گارڈ کہتے ہیں نا تو ہمارے جان کہیں نہ کہیں محسوس کر لیتا ہے کہ یہ دونوں گارڈ کیا کہنا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے جان چلتا ہے تو اب ان دونوں گارڈوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور سیدھا اندر جانے لگتا ہے اور جو دونوں گارڈ تھے نا وہ تو بات کرتے ہوئے اندر چلے گئے تھے ایلڈروں کے پاس وہ بندہ یہاں پر آ گیا ہے جس بندے کو مانسٹر ڈیلاو نے ٹیسٹ کے دوران بھیجا ہے اب ہمارے جان چلتا ہے تو آنگے بڑھنے لگتا ہے سیدھا اس ہول کی اور اب جیسے ہمارے جان اور جیوگوی آنگے بڑھتے ہیں نا تو ان کے سامنے پائر سیکٹ کے کچھ اسٹوڈینٹ آتے ہیں لیکن ہمارے جان چلتا ہے تو انہیں بینہ جکمی کرے ایک دم سائیڈ میں ہٹا دیتا ہے اتنے میں ہمیں اسی فائر سیکٹ کے ہول کا سین بتایا جاتا ہے جنہیں کی پتہ چل چکا تھا کہ جو جان ہے نا وہ اندر آ چکا ہے اور جو گارڈ ہیں نا انہوں نے جان کو کامی لمبے سمیتے انتظار کروایا ہے اس لئے جان گصہ ہو کر جو فائر سیکٹ ہے نا اس میں جوردشتی گسر آئے اب بائی سب جیسی ان بودھوں کے پتہ چلتا ہے نا تو یہاں پر ٹوٹال پانچ بودھے تھے بولے جائے تو بیسے تو چاری تھے لیکن جو پانچ بودھے تھا نا اسے بھی ایک بودھے کی انمتی دی گائی تھی بولے جائے تو پوزیسن دی گائی تھی کیونکہ جو پانچ بودھے تھا نا وہ یہاں کا جو پاسٹ بودھے تھا نا اس کا بیٹھا تھا اور اس کی پاور بھی ڈاؤ جیان کے تھری سٹار کے ایک دم پیگ لیول پر تھی اس لئے اسے ایک بودھے کا برمان دے دیا گیا تھا امید ہے سمجھ گئے ہوگے آنگ بڑھتے ہیں اب یہاں پر جو پانچ بودھے تھا نا وہ کہنے لگتا ہے پہلے بودھے چاہے کی پادر کیسا لگتا ہے کہ وہ جیان بہت ہی جاندہ کمندی ہے میں جاؤں کیا اسے ہرانے کے لیے اب جیسی یہاں پر پہلا بودھے پانچ بودھے بودھے بولے جاتا ہے تو اپنے بیٹی کی بات سنتا ہے تو وہ منہ کر دیتا ہے کہ تم اس لڑکے کو نہیں یادا سکتے کیونکہ اسے ایلڈر ڈی لاو نہ چنا ہے تو کوئی بھی بندہ ایلڈر ڈی لاو دوارت چنا گیا اتنا سیمپل نہیں ہو سکتا ایک پہلے نمبر کا بودھے چلتا ہے تو ایک بودھے کا نام تھا مویو اسے بھیجا دیتا ہے کہ اس لڑکے کو روکو اب جیسی مویو اپنے پہلے بودھے کی بات سنتا ہے تو یہ یہاں سے چلا جاتا ہے سمیں آنے پر سب کے نام بھی ریویل ہو جائیں گے آنگے بڑھتے رہو اب یہاں پر ہماری جان کے سامنے ایک بودھے پرکٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے جان کو روکنے کے لیے آیا تھا اور جو بودھے پرکٹ ہوتا ہے اسے پہلے نمبر کے بودھے نہیں بھیجا تھا اور جو بودھے پرکٹ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اور اس بودھے کی پاور ڈاؤ جان کی پوری سٹار کی لو لیویل پر تھی اب جو بودھے چلتا ہے تو ہماری جان کو آنگے دیکھ کر بولے جائے تو سامنے دیکھ کر ایک سلیس اٹیک کر دیتا ہے اب جب ہمارے جان سامنے والے بودھے کو بینا ورنرنگ دیئے بولے جائے تو بینا بات سیز کیے حملہ کرتا ہوئے دیکھتا ہے تو ہمارے جان بہت ہی جاندھا گصہ ہو جاتا ہے اور سیدھا ایبالی ایمپرار نے ہمارے جان کو جو سپریسن والی ٹیکنک دیتی نا اس کا ہی استعمال کر دیتا ہے اب جیسے ہمارے جان اس ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے نا تو ہمارے جان اس ٹیکنک کا استعمال سامنے والے بودھے ہو لاؤ پر نہیں کرتا بلکہ جو بگل میں ایک دیبال تھی جو کی بہت ہی جاندھا پاور پول تھی اس کی اوپر کر دیتا ہے جس بے سے وہ دیبال چلتی ہے تو ایک ہی بار میں پتھ جھڑ بن جاتی ہے دول دول میں بکھڑ جاتی ہے اور تو اور یہاں پر ہولاؤ سمجھ جاتا ہے کہ اگر ای اٹیک مجھ پر لگتا نا تو میں جکمی کیا سائد مارا بھی جاتا ہے اس لئے یہاں پر ایلڈر ہولاؤ چلتا ہے تو وہ تریند جان سے کہنے لگتا ہے کہ سینئر مجھے ماب کر دینا وہ کیا ہے کہ میں غلطیس ہے یہاں پر آپ کو ناراج کرنے کے لئے آگیا تھا خیر جو بھی ہو میری اور بھی جاندھا سینئروں سے ملو اب بھائی صاحب یہ کہتی یہاں پر دو بڑھے اور پرگٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کان پی جاندھا تھک گئے ہوں گے اس لئے آرام کرنے کے لئے جاؤ یہاں پر یہ بڑھے چلتے ہیں تو ہمارے جان کو ایک بڑیا سی کمرہ میں چھوڑ دیتے ہیں ہمارے جان چلتا ہے تو پائر سیکٹ کے کمرے میں آ کر اور ساتھی ساتھ ہمارے جان کے ساتھ جیو کوئی بھی آ کر آرام کرنے لگتا ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جو پائر سیکٹ کے جتی بھی بڑھے ہیں وہ بہت ہی جاندھا کھڑوز ہیں اور وہ ہمارا بینہ ٹیسٹ لے بینہ ہم جو میجیزمنٹ کرنے بالے ہیں پائر سیکٹ کا وہ ہمیں نہیں سوپیں گے اس لئے انہیں مجھا چکھانا ہی پڑے گا اب جیسی یہاں پر یہاں پر دو گوئی سے ہمارے جان یہ کہتا ہے نا تو ہمارے جان بھی ہامے سے ریلانے لگتا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو سول لورڈ سے پوچھنے لگتا ہے کیا آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں سول لورڈ چلتے ہیں تو جان کو بتانے لگتے ہیں کہ جان کلین کا میجیزمنٹ ایسا نہیں کیا جاتا بہت ہی پیار طریقے سے کیا جاتا ہے پیار محبت سے بلے جائے تو سب کو اپنے ساتھ لے کر آنگے چلنا پڑتا ہے چاہے پھر کوئی بندہ ناراج ہو رہا ہو اسے بھی منع کر اپنے ساتھ لے کر آنگے چلنا پڑتا ہے تب ہی ایک کلین پاورفول بندہ ہے برنا اگر تم اکیلی ہی آنگے بڑھتے رہو تو تمہارا کلین کا کیا ہی مطلب رہے گا بولا جائے تو اب تم نہیں بلکہ سارا کا سارا کلین ہی تم ہو اور تمہیں سارا میجیزمنٹ لے کر ہی آنگے چلنا پڑے گا مطلب کی سول لورڈ چلتے ہیں تو ہمارے جان کو گیان کی بات دینے لگتے ہیں ہمارے جان بھی سمجھ جاتا ہے کہ جیسے اس کے پھادر ہر چیز کو میجیزمنٹ کے حساب سے آنگے چلاتے تھے نا بیسے ہی ساید اسے اس پائر کلین کو چلانا ہوگا اب ہمارے جان چلتا ہے تو آرام کرنے لگتا ہے اس کے ساتھ سین سے پڑھتا ہے اور پھر ہمیں رات میں ہی ایک ہول کو بتا جاتا ہے پائر سیکٹ کے جہاں پر کچھ بڑھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتچیت کر رہے تھے اور ایک بڑھے وہی پانچ بڑھے تھے ٹھیک ہے نا پانچ بڑھے آپس میں باتچیت کر رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس بندے کو یہاں پر بیجا ہے نا وہ سچ میں پاور فول ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس کی پرچھا لینے ہی پڑھے گی کہ وہ سچ میں پاور فول ہے یا پر نہیں ہے اتنے میں جو پانچ بڑھے بڑھے تھا نا پہلے بڑھے کا بیٹا وہ کہنے لگتا ہے کہ اگر ایلڈر ہول آؤ نے اپنے پوری پاور کا استعمال کیا ہوتا نا تو ساید وہ سامنے بندہ ہے نا جیان وہ جندہ بھی نہیں بچتا اب بھائی صاحب ایلڈر ہول آؤ جیسی پانچ بڑھے نمبر کی بڑھے کی بات سنتے ہیں نا تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ تم ایک دم صحیح کہہ رہے ہو حالانکہ میں تو اسے ہارا سکتا تھا لیکن میری حالت بھی بہت ہی زندہ بری ہو جاتی اور تو اور اس نے جس اٹیک کا استعمال کیا تھا نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اٹیک بھی اس کا پورا پاور پھول اٹیک نہیں تھا اس نے اس اٹیک کا سپریس کر کر کیا تھا تب ہی وہ دیوال چھار چھار ہو گئی تھی اگر وہ پھول پاور پر اس اٹیک کا استعمال کرتا نا تو ساید اس دیوال کے پیچھے جو بھی بندے چھپی ہوئے تھے نا وہ بھی ساید بہت ہی زندہ جکمی ہو جاتے اب جیسی مانشٹر ہولاؤے کہتے ہیں نا تو جو پہلے نمبر کا بڑھا ہے نا اسے بھی بتا جاتا ہے یہ بڑھا کو سوچ رہا تھا یہ بڑھا سمجھ جاتا ہے کہ جو دی لاؤ ہے نا وہ بہت ہی زندہ خاص ہیں اور ان کا جو اکیڈمی میں اس تھان ہے نا وہ بھی بہت ہی زندہ اوچا ہے اس لئے وہ جس بندے کو سیلیکٹ کریں گے نا بھولے جائے تو اپنا چیلا بنائیں گے نا وہ اتنا بھولے جائے تو اتنا کمجور تو بلکل بھی نہیں ہوگا اس لئے یہاں پر جو فائر سیکٹ کا پہلا بڑھا ہے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کل ہم انس کا ٹیسٹ لیں گے سارے کے سارے لوگوں کو میدان میں بلاو اگر وہ پاورپل ہوگا نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا اگر وہ پاورپل ہوگا تو ہمارے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ہمارے فائر سیکٹ کو ایک دم ٹاپ لیول کا سیکٹ بنا دیں اب اسی کے ساتھ سین سے پروت آئے اور پھر ہمیں کل کا سین بتا جاتا ہے جہاں پر فائر سیکٹ کے ایک میدان میں بہت سارے بندے اکتریت ہوئے تھے ان میں سے پہلا بڈڈہ دوسرا بڈڈہ پانچ بڈڈہ چوتھا بڈڈہ تیسرا بڈڈہ سارے کے سارے بڈڈوں کے علاوہ اور بھی فائر سیکٹ کے جو میجنمنٹ لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور کہیں نہ کہیں سارے بڈڈے تھے وہ ہمارے جیان کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ بھائی جیان کہاں پر ہے لیکن ہمارے جیان وہ تو انہیں دکھی نہیں رہا تھا اب پلک جاپکتی صبح سے دفیر ہو جاتی ہے کر دینا وہ کیا ہے نا کہ میں نہ رہا تھا اس لئے مجھے یہاں پر آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی اب بھائی صاحب جب پہلا بڈڈہ ہمارے جیان کے اس طریقے کے بہانے سنتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ناراضی تا گھٹا دیتا ہے بھولے جایا تو چھپا لیتا ہے اب یہاں پر ہمارے جیان اور جیو گوئی چلتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی بیچ بات چید ہونے لگتے ہیں پہلا بڈڈہ چلتا ہے تو یہاں پر ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ اتنی جلدی میں تمہیں میری فائر سیکٹ کی جو دور ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا ہے تمہیں پتا ہے میں کیوں نہیں دینا چاہتا ہمارے جان چلتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا ہی کرو گے اس لئے میں یہاں پر پریپیر ہو کر آیا ہوں ہمارے جان چلتا ہے تو فائر سیکٹ کی بڈڈے سے پوچھنے لگتا ہے کہ میں کیا کروں اب بھائی صاحب ہمارے جان یہ کہتا ہے یہ تب ہی یہاں پر ہمیں ایک اور بندے کو بتا جاتا ہے اور اس بندے کا نام ہوتا ہے ہو جن اور جب بندہ تھا نا یہ تھا ڈاؤ جیان کے تھری سٹار کے ایک دم پیک لیبل پر پھولے جا تو ایک قدم اور پور سٹار یہ بندہ چلتا ہے تو ہمارے جان کو چیلنج کر دیتا ہے اب بھائی صاحب جب ہمارے جان وہ جن کو چیلنج کرتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان بھی چلتا ہے تو وہ جن کو منع نہیں کرتا لیکن وہ بھی ایک سرط رکھ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے چیلنج کرنے کے لیے سویکار ہوں لیکن کیا ہے نا کہ وہ میرے کچھ اپنے طریقے ہیں تب ہی میں سامنے والے چیلنج کو سویکار کرتا ہوں میں تم سے اکیلے فائٹ بلکل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم میرے سامنے کی صرف ایک کیلے کے سامان ہو اگر تم اپنی جیسے دس بندوں کو بولا جایا تو ڈاؤ جیان کے پوری سٹار کے بولا جایا تو تھری سٹار کے ہائی لیبل کے بندوں کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہو اور ان سے مجھ سے ایک ساتھ فائٹ کرنے کے لیے کہتے ہو تو میں تم سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اب بھائی صاحب جیسے ہمارے جانے کہتا ہے نا تو جو پہلے نمبر کا بھڑا ہے نا اسے تھوڑا سک ہوتا ہے کہ سامنے والا بند ابولے جایا تو جان سنکی تو نہیں ہے ایک بندے سے نپٹنے میں اتنی پریشانی ہوتی ہے وہ بھی ہائی لیبل والے سے اور جی ایک ساتھ دس بندوں سے نپٹنے کی کہہ رہا ہے لیکن اب جی ہمارے جان کی سرت تھی اس لیے سامنے والا پہلا بھڑا چلتا ہے تو سرت کو سویکار کر لیتا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو ترند میدان میں پرکٹ ہو جاتا ہے اب جیسے ہمارے جان پرکٹ ہوتا ہے نا تو جیو گوئی بھی چلتا ہے تو بو بھی ہمارے جان کے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن ہمارے جان منع کار دیتا ہے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے میں اکیلہ ہی ان سبھی کو سمال لوں گا اب پلک جپکتی ہمارے جان کے سامنے بھی ڈاو جان کے تری سٹار کے ہائی لیبل کے دس بوریر پرکٹ ہو جاتی ہیں اب جیسے یہ دس بوریر ہمارے جان کے سامنے پرکٹ ہوتے ہیں نا اور ان کے بیچ پہٹ چھڑنی والی ہوتی ہے تب ہی ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب بھائی سعب ہمارے جان کو گائب ہوتا ہوئے دیکھ کر دس کے دس بوریر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکا قاعدہ کہاں پر آکھ ہے لیکن دوسرے پلی دسوں کے دسوں بوریر چلتی ہیں تو یہ بھی گائب ہو جاتے ہیں اب بھائی سعب جب پہلا بڑھا دسوں کے دسوں بوریروں کو یہاں سے ایسا گائب ہوتا ہوگا دکھتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ساتھ دس بندے کیسے گائب ہو سکتی ہیں لیکن جو بڑھا تھا نا بلائی ڈاؤ جیان کے پوری سٹار کے میڈیم لیول پر تھا لیکن اسے پتا تھا کہ دسوں کے دسوں بوریروں کو گائب کرنے اتنا آسان نہیں ہے ساید جو سامنے لڑکا ہے نا اس کے پاس ڈومین پاور ہے اس لیے ساید اس لڑکے نے سارے کے سارے بندوں کو اپنے ڈومین پاور میں اندر لے لیا ہے اب جب یہ بڑھا یہ سمجھ جاتا ہے نا تو سین سے پروتا اور ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ دسوں کے دسوں بندوں کو اپنے ڈومین پاور کے اندر لیایا تھا اب جیسی ہمارے جان دسوں کے دسوں بندوں کو اپنے ڈومین پاور کے اندر لیا تھا نا تو جو دسوں بندوں کی پاور تھی نا وہ ڈاؤ جیان کے تری سٹار کے ہائی لیول پر تھی لیکن ڈومین پاور میں آنے کی بجے سے ان کی پاور ڈاو جیان کے ڈی سٹار کے میڈیام اور لو لیول پر آ جاتی ہے جس بیسے سبی کے سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی پاور آخر کار گھٹ کیسے گئی اتنے میں یہاں پر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ہوو جن بک کہنے لگتا ہے کہ یہ ساید ہمارا الیوجن ہے سامنے والے بندے نے ہمیں ڈومین پاور میں پھسا لیا ہے اس لئے ہماری پاور ساید اتنی کی اتنی ہے اس لئے سامنے والے بندے سے لڑو اب جیسی یہ وہ جن ایک کہتا ہے نا تو یہ سامنے جان کو دیکھنے لگتا ہے اتنے میں ہماری جان کو ہی بتا جاتا ہے جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو جان کی پاور ڈومین میں آ کر بڑھ چکی ہے اب بھائی چاہب یہ دسوں کے دسوں بندے چلتے ہیں تو ہماری جان پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لئے انگر بڑھنے لگتے ہیں اب جب ہمارے جان دسوں کے دسوں بندوں کو اپنے اوپر ایک ساتھ حملہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو جان چلتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے یہ دسوں کے دسوں بندے چلتے ہیں تو پام اٹیک، فائر اٹیک، فنگر اٹیک، مکہ اٹیک، تلوار اٹیک، بھالا اٹیک، اتوڑا اٹیک، مطلب کہ سارے اٹیک ہماری جان کی اوپر کرتے ہیں اور یہ اٹیک سارے کے سارے ہمارے جان کی اور آنگے آنے لگتے ہیں اب جب ہمارے جان سارے اٹیکوں کو اپنے اور آتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان کے چرپن مسکرہٹ آجاتی ہے اور اسے تھوڑی سی باتیں یاد آجاتی ہیں اب بائی جان ہمارے جان جو ٹیسٹ دینے کے لیے آیا ہے نا اس ٹیسٹ کا کچھ انعام بھی ہے مطلب کہ سارے سٹوڈینٹوں کو ایک جگہ پر جانے کے لیے ملے گا لیکن اس جگہ پر صرف ایک ہی بندہ جایا جا سکتا ہے اور اس جگہ کے اندر ایک خاص ٹریجر ہے جو کہ ایک فائر فلیم ہے جو کہ ہولی فلیم جیسی ہوتی ہے لیکن ہولی فلیم سے تھوڑی سی کمجور ہوتی ہے تو ہمارے جان کو اس چیچ کی یاد آجاتی ہے کہ اس چیچ کی اور آپ اس نے ایک قدم بڑھا دیا ہے لینے کی اور اب جیسی ہمارے جانے یہ سوچتا ہے نا تو اس کے چہرے پر مسکرہٹ آجاتی ہے کہ فائر فلیم میں تمہیں لینے کے لیے بہت جلد آنگا اب میں تھوڑی سی تمہیں بیک اسٹوری اور بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ فائر فلیم ہے نا یہ ایک پرکار کی ہولی فلیم ہی مان لو لیکن یہ ریال ہولی فلیم نہیں ہے یہ ایک نورمل فائر فلیم ہے مطلب کہ ہولی فلیم سے تھوڑی سی کمجور ہے اور یہ فلیم ہے نا یہ ایک الگ اسپیس میں ہے اور اس اسپیس میں ہر بندہ یا سا ہی نہیں جا رہا جا سکتا اور تو اور اس اسپیس میں ابھی تک صرف ایک یا پھر دو ہی بندیاں کے لیے گئے ہیں اور ان دونوں بندوں کو برابر موقع ملائے اس فائر فلیم کو لینے کا بولا جائے تو آپ ہولی فلیم ہی مان لو اس ہولی فلیم کو لینے کا لیکن ان دونوں بندوں نے بھی اس ہولی فلیم کو نہیں لے پائے اور تو اور وہ اسپیس ہے نا وہ ایک خاص اسپیس ہے اس لیے اس کے اندر صرف ایک ہی بندہ جا رہا سکتا ہے اور تو اس اسپیس کے اندر تب ہی ایک بندہ جائے گا تب یا تو وہ بندہ قابل ہو یا پھر اس کے کوئی خاص بجے ہو تب ہی اس اسپیس کے اندر جا سکتا ہے برنہ جو لیسول ڈومین کا لیڈر ہے نا وہ بھی اس اسپیس کے اندر نہیں جا سکتا تاکہ لیسول ڈومین کا جو لیڈر ہے نا اس اسپیس کے اندر گیا ہے وہ کیسے ہے کہ لیسول ڈومین کا لیڈر ہے نا وہ اپنی بیوی سے بہت جاندہ محبت کرتا تھا آپ پتہ نہیں یہ لی سول ڈومین کے لیڈر کی بات ہے یا پھر آج پیس کے کسی بودھے کی لیکن وہ اپنی پتنی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی پتنی ایک بار گصہ ہو گئی تھی اس لیے وہ چھپنے کے لیے اس اسپیس کے اندر چلا گیا تھا حالانکہ وہاں کی فلیم کو تو وہ پرابط نہیں کر پایا لیکن اسے وہاں سے کوئی دوسری چیز مل گئی تھی کھر کوئی نہیں آپ سمجھ گئے ہو گئے کہ بھائی انا میں ایک ہولی فلیم ملنے والی ہے اگر ہمارا جان اس ہولی فلیم کی اسپیس میں انٹری لے پایا تو کھر کوئی نہیں آنگے بڑھتے ہیں اب جیسی ہمارا جان ان دسوں کے دسوں بندوں کے اٹک کو اپنے اور آتا ہوگا دیکھتا ہے نا تو ہمارا جان چلتا ہے تو یہاں پر ایک دھماکہ کار دیتا ہے بڑھا جس بجی سے یہاں پر جو دسوں کے دسوں اٹک دینا وہ دسٹروی ہو جاتے ہیں اتنے میں یہاں ہمارا جان چلتا ہے تو یہاں پر ایک ڈراغن پرکٹ کرتا ہے اور اس ڈراغن کو چابوک کی روپ میں بدل کر سبھی میں ایک دم جم کر مار دینے لگتا ہے جس بیئی سے سبھی کے سبھی بندیں جو دس کے دس تینا اس میں ہر دم مجھ جاتا ہے بولا جاتو تتر بہتر باگنے لگتی ہیں ہمارا جان چلتا ہے تو انہیں ایک جگہ پر کہت کر کر ایک دم مار دینے لگتا ہے جم کر یہاں پر تمہاری یہ مت کی تو مجھ سے ٹک کر لوگے لگے تری لگے تری مار دینے لگتا ہے اب اتنے میں سین سے پروتا اور ہمیں بارکت سین بتایا جاتا ہے اب جیسی یہاں پر سبھی بندیں گاہب ہوئے تھے اس کے ٹھیک دس منٹ بعد یہاں پر سبھی بندیں پرکٹ ہو جاتے ہیں اب جیسی سبھی بندیں پرکٹ ہوتے ہیں تو ان کی حالت بہت جاندہ بری تھی جو یہاں پر فائر سیکٹ کا پہلا بڑھا تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ سائد جان نے ان سبھی بندوں کو ایک دم بری طرح سے مارا ہے اس لئے ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے اتنے میں ہمارے جان چلتا ہے تو وہ بھی یہاں پر پرکٹ ہو جاتا ہے اب جیسی ہمارے جان بھی پرکٹ ہوتا ہے نا تو وہ فائر سیکٹ کے لیڈر سے پوچھ کر بولے جائے تو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ کیا اور کوئی ٹیسٹ وہاں کی ہے اب جب فائر سیکٹ کا لیڈر ہمارے جان کو ایسا کہتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو فائر سیکٹ کا لیڈر بولے جائے تو اہلا بودھا چلتا ہے تو وہ ہی ہمارے جان کے سامنے آ جاتا ہے اب جب آس پیس کے لوگ یہ دیکھتی ہیں کہ فائر سیکٹ کا پشٹ بودھا ہے یا پھر بولے جائے تو لیڈر سویم جان سے لڑنے والا ہے تو یہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ فائر سیکٹ کا جو لیڈر ہے نا وہ داؤ جان کے پورٹ سٹار کے میڈیم لیول پر ہے اور جو ہمارے جان ہے نا وہ داؤ جان کے تری سٹار کے میڈیم لیول پر ہے اور ایک سٹار کا اندر بہت ہی جاندہ ہوتا ہے اس لئے یہاں پر فائر سیکٹ کے جتی بھی میمبر تھے نا وہ حیران ہو جاتی ہیں کیس بندے سے بولے جائے تو ایک بچے سے فائر سیکٹ کے لیڈر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اب جب ہمارے جان فائر سیکٹ کے لیڈر کو اپنے سامنے آتا ہوئے دیکھتا ہے نا اور دیکھتا ہے کہ فائر سیکٹ کے لیڈر سول پاور کو لیچ کلتا ہے نا تو جو فائر سیکٹ کا لیڈر ہے نا وہ ہمارے جان کی سول پاور کو محسوس کر لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے یہ سامنے والے بندے کی پاس ایموٹا لیول کی سول پاور ہے یہاں پر فائر سیکٹ کا لیڈر چلتا ہے تو جان سے پوچھنے لگتا ہے اٹیک کرنے سے پہلے کی لڑکے میں تم سے پوچھنا چاہوں گا کیا کیا تم ایک ایلپنیشٹ ہو اب جب ہمارے جان فائر سیکٹ کے لیڈر کی بات سنتا ہے نا تو ہمارے جان چھپا تھا نہیں اور سیدھا کہہ دیتا ہے کہ ہم ایک ایلپنیشٹ ہوں بولو کیا کام ہے اب جیسی فائر سیکٹ کا لیڈر ہمارے جان کی بات سنتا ہے نا تو وہ بینہ ہچکچاہ سیدھا اپنے گھٹنوں کے بھر آ جاتا ہے اور ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ آج سے تم اس سیکٹ کے لیڈر ہو اب جیسے ہی ہمارا جان پھائر سیکٹ کے لیڈر کی بات سنتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سائز سامنے والے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک ایلپنیشٹ کی کیا پاور ہوتی ہے اب جیان جیسے یہ دیکھتا ہے کہ سارے کی سارے امیجنمنٹ کرنے والا بندہ بولے جائے تو پشٹ بودھا ہی اس کے سامنے جھک چکا ہے تو ہمارا جان سمجھ جاتا ہے کہ سارے بندے بھی اب سائز جھک چکے ہیں اس لیے جان چلتا ہے تو وہ ترند پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو پائر سیکٹ کا لیڈر ہے نا ہمارا جانوں نے گریڈ بغیرہ کرنے لگتا ہے کہ ایلڈر آپ کو میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہاں پر جو سیکٹ ہے نا اسے بڑھا کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے جو اکیڈمی ہے نا اس سے ایک جگہ پر جانے کا موقع مل سکے اس لیے آپ کو ایسا کچھ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دھال کے لیے بھلے ہی میں اس پائر سیکٹ کا لیڈر بڑھنا ہوں لیکن اصلی لیڈر تو آپ ہی ہیں اب جیسی ہمارا جان ایک کہتا ہے نا تو سامنے والا جو پائشٹو بڑھا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ جان بہت ہی جاندہ گورنڈی نہیں ہے اب جیان چالتا ہے تو جیو گوئی کو پاس بلاتا ہے اور یہاں پر اس نے دس بندوں کو جو جکمی کیا تھا نا انہیں ایک ایک گولی دینے کے لیے کہہ دیتا ہے جیو گوئی چالتا ہے تو جیان نے اسے جو گولیاں دی ہیں نا سب کو بانڈ دیتا ہے تاں کی سب کی پاور دوبارہ سے پہلے جیسی ہو سکیں اور سبھی کی سبھی بندے ریکوور ہو سکیں اب جیان چالتا ہے تو یہاں پر سبھی کو ایک در باشن دینے لگتا ہے کہ جو بندے راؤ جیان کے ٹو سٹار سے اوپر کے ہیں نا ان کے لیے میں ایک خاص جنگیں بناوں گا جہاں پر انہیں سب سے جاندہ سمیں ملے گا کلٹیبیٹ کرنے کو اس کے علاوہ جو بھی بندے پاور پول ہونا چاہتے ہیں نا وہ بھی ٹرننگ کر سکتے ہیں مطلب کی سارے پسن دینے لگتا ہے اور شروع بات میں ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی جو پہلے کا پائر سیکٹ تھا نا وہ الگ تھا لیکن اب لیڈر بدل چکا ہے تو آپ کا پائر سیکٹ الگ ہوگا اور اب صرف یہاں پر پاور پول بننے پر دیان دیا جائے گا نہ کی پھالتو چیزوں پر اب بھائی صاحب جان بڑی طریقے سے باشن دیتا ہے کہ گارڈ وہ ایک دم بلٹ سے نایا ہوا اندر آتا ہے اب جیسی اندر آتا ہے نا اور ہمارے جان اس بندے کو دیکھتا ہے تو جان حیران ہو جاتا ہے اور بندے سے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہاری ایسی حالت کس نے کی اب جی بندہ چلتا ہے تو سب کچھ ہمارے جان کو بتانے لگتا ہے اب کیا بتانے لگتا ہے وہ آپ میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا لیکن یہ کھا جا لائک اور چاہ سو کمنٹ امید ہے کروا دو گے اور پتہ نہیں ویڈیو کتنی منٹ کی ہو گئی لیکن میں نے 35 منٹ کی ریکارڈ کی ہے ایڈٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی منٹ کی بس دیا ہے 28-26 منٹ کی تو ہونے چاہیے خیر کوئی نہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹکیر